اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ چھپکلی مارنا کیسا ہے یعنی چھپکلی مارنا سواب ہے یا گناہ ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تین جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے یعنی تین موقعیں تین جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں تو دوستو بہت پیاری ویڈیو ہونے والے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخش ہیں جنہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کو نقصان دیں گی ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے چھپکلی کو ایک بار میں مارا اس کو مارنے کے عوض میں اس کو سو نیکیاں ملیں گی اگر اس شخص نے دو بار میں مارا تو نیکیاں کم ہو جائیں گی یا تین بار میں مارا تو اور نیکیاں کم ہو جائیں گی یا پھر چار بار میں چھپکلی کو مارا تو نیکیاں اور کم ہو جائیں گی چھپکلی کا خون ناپاک ہے کیونکہ یہ بہتا ہوا خون ہے اگر اس کا خون آپ کے کپڑوں پر لگ جائے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کر لیں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلی نے آگ بھڑکائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی گئی تو دنیا کے سارے جانور آگ بجھانے میں لگے تھے تو وہیں پر چھپکلی آگ کو بھڑکانے کا کام کر رہی تھی اس لیے چھپکلی انسان کی دشمن ہے اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چھپکلی جنس کے جتنے بھی جانور ہیں چاہے وہ چھپکلی ہو یا گرگٹ ہو تو وہ انسان کی دشمن ہے تو ایسے جانوروں کو یعنی چھپکلی گرگٹ کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے یا پھر ہمیں اس کو اپنے گھروں سے بھگا دینا چاہیے لیکن افسوس ہمارے گھروں میں چھپکلی آرام سے گھومتی رہتی ہے ہمارے نظروں کے سامنے چھپکلی گھومتی ہے ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں نہ تو اپنے گھر سے بھگاتے ہیں اور نہ ہی اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس بات پر غور دینا چاہیے کہ اگر ہمارے گھروں میں چھپکلی کہیں بھی دکھائی دے آپ کو لگے کہ اسے مار دینا چاہیے تو آپ لوگ مار دیں اگر آپ چھپکلی کو نہ مار سکیں تو اپنے گھروں سے ضرور نکال دیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ چھپکلی کو مارنا اور گھروں سے نکالنا کوئی گناہ نہیں ہے تو دوستو آپ کو پتا چل گیا کہ چھپکلی کو مارنا کیسا ہے آئیے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن تین جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے کیا آپ جانتے ہیں تین موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے تو وہ تین موقعیں کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک جنگ میں دوستو دشمن پر رعب تاری کرنے کے لیے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہماری اتنی فوج اور آ رہی ہے یا دشمنوں کی فوج میں بھگدر مچانے کے لیے یہ افواہ اڑا دیں کہ ان کا سپا سالار مارا گیا یعنی اس طرح کا جھوٹ اگر آپ جنگ کے دوران بولتے ہیں تو جائز ہے نمبر دو دو مسلمانوں کے بیچ صلاح کرانے میں یعنی کہ اگر کوئی دو شخص آپس میں ناراض ہیں اور آپ نے ایک دوسرے سے دونوں کی تعریف کی کہ وہ تو تمہاری بڑی بڑی تعریفیں کر رہا تھا وہ تو تمہارے بارے میں بڑی اچھے اچھی باتیں کر رہا تھا اس طرح سے دونوں کو ملانے میں اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا جھوٹ بولنا جائز ہے نمبر تین شوہر کا بیوی سے یعنی کہ بیوی ناراض ہے تو اس کو منانے کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے یہ چیز لے آؤں گا یا وہ چیز لے آؤں گا یا پھر اس نے پوچھ لیا کہ میں آج کیسی لگ رہی ہوں اگر وہ اچھی بھی نہیں لگ رہی ہے پھر بھی آپ نے کہہ دیا کہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہو اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہو تو اس طرح کا جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے دوستو اب کچھ بھائی اس کا حوالہ پوچھیں گے تو اس کا حوالہ ہے ترمیزی جلد نمبر چار حدیث نمبر انیس سو انتالیس دوستو اسلام میں ہنسی مزاک بھی منع نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہنسی مزاک کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک بڑھی عورت بارگاہ نبوی میں آئی اور کہنے لگی کہ حضور میرے لئے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی اس پر وہ بڑھیا رونے لگی تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی بلکہ ہر بڑھی کو جوان بنا کر ہی جنت میں بھیجا جائے گا اس بات پر وہ خوش ہو گئی اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوئے اور سوارے کے لئے اونٹ مانگا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اونٹنی کا بچہ دوں گا تو وہ کہتے ہیں کہ حضور میں بچے پر سوارے کیسے کروں گا تو آپ مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے دوستو اس کا حوالہ ہے روحانی حکایت صفحہ نمبر 151 دوستو کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہسی مذاہ کریے بلکل کریے مگر جھوٹ نہ بولیے گالی گلوش نہ کیجئے اور اگر کسی کا دل دکھائی اور نہ ہی کسی کا دل دکھائیے کیونکہ ہسی مذاہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیوی پر شک کرنا کیسا ہے ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا علی میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے تو حضرت امام علی نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے یاد رکھنا جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے اے شخص یاد رکھنا شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں کیونکہ میاں اور بیوی کا لڑنا صرف دو لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا بلکہ دو نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے دو خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے اے شخص تمہارا آج ایک دوسرے پر شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اپنے اس رشتے سے احساس دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے یاد رکھنا جب میاں اور بیوی کے بیچ میں احساس ختم ہونے لگتا ہے اور دوریاں بڑھنے لگتی ہیں اور وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے اعتبار ہے اور میاں اور بیوی کی رشتوں کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے اور جہاں یہ رسی کمزور ہونے لگے وہاں سے یہ رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں ختم ہونے لگتے ہیں اتنے میں وہ مرد ارز کرنے لگا یا علی میں شک کرنا تو نہیں چاہتا لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں خود بخود شک پیدا ہو جاتا ہے بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت امام علی نے فرمایا اے شخص شک کرنے کی تین بنیادی وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ حادثہ جب کسی انسان کی زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے چاہے وہ اسے دیکھے سنے یا پھر محسوس کرے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے وہ پھر سے اپنے ساتھ ویسا نہیں ہونے دیتا اور دوسری وجہ احساس کم تری جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے اور وہ اپنی شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے اور تیسری وجہ جھوٹ ہے یاد رکھنا جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے اے شخص تم اپنے دماغ سے ان تین وجوہات کو ختم کر دو اور اے عورت تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو اور ہر رات سورہ ناس اور سورہ فلک سات سات مرتبہ پڑھو اور اپنے رشتے کے لیے اور خوشحال زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگو اللہ کے کرم سے تمہاری زندگی سے شک ختم ہو جائے گا